اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی شان جب بیان فرمائی تو اس کے ساتھ فرمایا کہ دعا مانگا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا وقی نازاب النار کہ اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ مجھ سے مجھے رب کہہ کے مانگو اس کے اندر بڑا پیارا نکتہ پوشیدہ ہے کہ گہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ دنیا کی خیر بھی دو اور آخرت کی خیر بھی دو مراد یہ ہے کہ مجھ سے یہ نہ مانگو کہ مولا میری صبح و لوٹری نکل آئے نہیں کیونکہ رب کہہ کر مانگتے ہو تو ترقی تدریجہ نہیں آئے مجھ سے دنیا کی خیر مانگو گے تو دنیا کی خیر بھی میں ٹھہر ٹھہر کے تمہیں حضم کروا کروا کر دوں گا اور مجھ سے آخرت کی خیر مانگو گے تو وہ بھی ٹھہر ٹھہر کے اور حضم کروا کر دوں گا اس لئے حاضرینِ گرامی اس سے اہلِ تصوف کے ہاں ایک بحث ہے ایک بڑا نقطہ ہے جس کا اقدہ کھلتا ہے عموماً ہمارے ہاں نوجوان جب تصوف کی راہ پر چلتے ہیں صوفیاء سے تعلق بناتے ہیں تو ایک دل میں خیال آتا ہے کہ بس برشد کی ایک نگاہ ہو گئی ایک نگاہ سے یعنی نہ میں نے کوئی پری ریکوزٹ کیے نہ میں نے عمل کیے نہ نمازوں میں پختہ ہوا نہ روزے دار ہوا نہ میں نے اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کیا نہ برے اخلاق ترک کیے نہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا تعلق چھوڑا لوگوں کا مال بھی غصب کرتا رہا لوگوں کے ساتھ کاروبار میں بددیانتی بھی کرتا رہا لوگوں کے اوپر تحمت بھی لگاتا رہا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا رہا کفر بھی کرتا رہا سب کچھ کرتا رہا اور سوچا کہ میں مرشد کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اور میں نے مرشد کو اتنا نظرانہ دے دیا ہے یا میں نے اس کی فلا مجلس پر اتنا خرچ کر دیا ہے میں نے اس کے لیے کھانا کر دیا ہے میں نے اس کے لیے یہ کر دیا ہے اب اس کی نگاہ ہو جائے گی کام ہو جائے گا ارے نادا اللہ رب العزت بھی جب کہتا ہے کہ مجھ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگو تو ساتھ رب کہنا یعنی بتدری جائے گی تو کیسے سوچ لیا کہ رب قادر بھی یکدم نہیں دیتا تدریجا ترقی دیتا ہے تو کوئی انسان کیسے دے سکتا اللہ کا بندہ دیتا ہے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر دیتا ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ من بھی مہلا رہے اور اس میں دودھ بھی آ جائے گھڑا گندہ بھی ہو گھڑا پلید بھی ہو اور اس میں پاک مشروب آ جائے ایسا نہیں ہوتا اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا اور میں کسی انسان کے دل میں کٹھے نہیں بستے جا پہلے دل اپنا دنیا سے خالی کر پھر تیرے دل میں آؤں گا تو اگر دل سے دنیا نکلی نہ ہو تو کیسے خدا سما سکتا ہے تو پھر شیخ مربی اور مرشد کیا کرتا ہے وہ بھی بتدریج تربیت کرتا ہے اس کا شاگرد اس کا مرید اس کا پیر بھائی اس کی صحبت میں آتا ہے اپنے آپ کو اس کے تصرف میں دیتا ہے اور جب تصرف میں دے دیتا ہے تو پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب جیسے جیسے یہ میری تربیت کرے گا میں ویسے ویسے تربیت کرواتا چلا جاؤں گا جس چیز سے روکے گا کیونکہ اللہ اور اس کا رسول روکتا ہے تو میں رک جاؤں گا جس چیز کا حکم دے گا اگر وہ شریعت کے منافی نہیں ہے تو میں وہ کروں گا تو شریعت کا پابند بنوں گا وہ بتدریج ترقی کرواتا ہے تربیت کے ذریعے علم شریعت کے ذریعے شریعت کا پابند بناتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاب بناتا ہے اس کی اخلاق سوارتا ہے اس میں دین داخل کرتا ہے اس کو ایک آجزی اور انکساری کا پیکر انسان بناتا ہے یہ کام کرتا ہے اس کی رات رست کرتا ہے اسے صحیح رستے لالتا ہے یہ مرشد کرتا ہے یہ شیخ کرتا ہے اور اسی نیجت سے آ کر اگر بیٹھا جائے تو پھر اصلاع احوال ہوتی ہے یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے کہ صبح اٹھے تو صورت جدا ہو ہاں صورتیں جدا ہوتی ہیں جب وہ اپنا کورس پورا کر لیتے ہیں پھر وہ یکدم ہوتا ہے کچھ لیکن اس سے پہلے اگر ارادہ ہو کہ میں نے آ کر تین ماہ لگا لیے ہیں بھائی یہ کوئی سیٹیفیکیٹ تو ہے نہیں اس لیے کوئی سودا اس میں نہیں ہے ارادہ انسان کرتا ہے کہ مجھے کوئی مربی میسر آ جائے کہ جو میرے اندر جھانکے میرے اندر جتنی امراض ہیں وہ چن چن کر مجھے بتاتا جائے کام تو خود کرنا یہ تو نہیں ہے جو شیخ ہے جو گائیڈ ہے جو مرشد ہے وہ غلط راہ سے انگلی پکڑ کے صحیح رستے پر چڑھا دیتا ہے اس پر چلو اب چل کے مسافت تو خود تیہ کرنی ہے نا گود میں اٹھا کر تو کوئی نہیں چلتا راہ دکھلاتے ہیں راہ دکھا کر پھر چلنا خود ہے ہاں پھر اگر کوئی بھٹکنے لگے پھر بتاتا ہے پھر کوئی گمراہ ہونے لگے پھر بتاتا ہے لیکن چلنا خود ہے محنت خود کرنی ہے کیونکہ حاضرینِ گرامی اس راہ پر لاکھوں چلنے والے ہیں اور یہ انسان تو اتنا ناقص ہے ہم میں ایسے گن کہاں ہیں کہ خدا ہمیں چنے اپنی محبت کے لئے جہاں میں بڑے بڑے اس کے زاہد ہیں جہاں میں بڑے بڑے اس کے عابد ہیں جہاں میں بڑے بڑے اس کے عاشق ہیں تو ہم چلیں بھی نہ محنت بھی نہ کریں اور دل میں بڑی بڑی خواہشیں بھی رکھیں تو وہ ہمیں کیوں چنے گا اس کے چننے کے لئے بڑا زمانہ پڑا ہے تو پھر چنا تو وہی جائے گا جو چلے گا چنا وہی جائے گا جو دکھائے ہوئے رستے پر محنت کرے گا چنا وہی جائے گا جو بتائے ہوئے رستے پر مصافتہ کرے گا عالمی شہرتی آفتہ شخصیت ڈاکٹر حسین مہیددین قادری کے علمی وافکری خطابات ریپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لئے ابھی اوفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں اپ ڈیٹ رہنے کے لئے بیل کا بٹن دبائیں